دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسی جانکاری کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں جسے آپ سبی کے لیے جاننا بہت جروری ہے جی ہاں دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ لیور خراب ہونے سے پہلے شریر کون کون سے تین سنکیت دیتا ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو جیسا کی آپ جانتے ہیں آج کل بہت سے لوگوں میں لیور خراب ہونے سبندی سمسیائیں ہوتی ہے جانے انجانے میں منوشیے کچھ ایسی چیزوں کا سیون کرنے لگ جاتا ہے جس سے لیور خراب ہوتی ہے جیسے جنگ فور شراب اور تلا ہوا کھانا آدھی تو کچھ لوگ شریر میں بیماری ہونے سبندی لکشن دکھائی دینے پر انہیں نجر انداز کر دیتے ہیں جو ان کے لیے پریشانی کا کارن بنتے ہیں اگر کسی بھی بیماری کے لکشن دکھائی دیں تو ترنٹ ڈاکٹر سے سمپرک ضرور کرنا چاہیے دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ لیور خراب ہونے سے پہلے شریر کون کون سے سنکیت دیتا ہے تو چلیے دوستو جانتے ہیں ان سنکیتوں کے بارے میں ہیلو فینز ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل لائف ایکس نمسکار دوستو آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل لائف ایکس پر ہاردیک سواگت ہے دوستو اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو نیویدن کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل لائف ایکس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپیا پہلے اسے سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل پر ایویلیول بیل آئیکن کو اینیبل جھوڑ کریں تاکہ ہماری آنے والی اگلی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو یوں ہی جانکاری ملتی رہے تو چلیے دوستو اس ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں دوستو مو سے بدبو آنا لیور خراب ہونے سبندی سنکیت ہوتا ہے ایسے لکشن دکھائی دینے پر ترنت ڈاکٹر سے سمپرک جوڑ کرنا چاہیے نمبر دو توجہ میں روکھا پرنانا اور تھکان محسوس کرنا منوشیہ کی لیور خراب ہونے پر توجہ میں روکھا پرنانے لگتا ہے تتھا ویقتی بہت ادک تھکان محسوس کرنے لگتا ہے ایسے لکشن لیور خراب ہونے سبندی ہوتے ہیں نمبر تین آنکھوں کے نیچے کالے گھیرے بننا دوستو یہ ہے ایک لیور خراب ہونے کا پرمک سنکیت ہوتا ہے جب لیور خراب ہونے لگتی ہے تو آنکھوں کے نیچے کالے گھیرے بننے لگتے ہیں ایسے لکشن دکھائی دینے پر آپ کو ڈاکٹر سے اوشیہ سلا لینی چاہیے تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپن جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ لیور خراب ہونے سے پہلے شریر کون کون سے سنکیت دیتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ جانکاری پسند آئے اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدے میں لگے تو آپ اس جانکاری کو اپنے دوستوں سے جوشے کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے زیادہ لوگوں تک اس جانکاری کو پہنچائیں لائک اور کمنٹ کر کے اپنا فیڈبیک بھی دیں اور ہمارے چینل لائف ایکس کو سبسکائب کرنا مت بھولیں keep sharing and keep supporting us ہم آپ کو پھر ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ شکریہ